ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلے فائیو اڈیشن کے چپٹر نمبر فورٹین فائلم آرثرو پورڈا میں آرثرو پورڈز کا ایکزو سکیلٹن ڈسکس کریں گے چونکہ اس سے پہلے اس کا جو انٹرڈکشن اور جنرل کریکٹریسٹکس ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں تو سٹوڈنٹس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور ہماری ویڈیو کو آن لائن دیکھ کر ہمیں سپورٹ کریے ہم آپ کے لیے زولوجی کی جتنے بھی ریمیننگ لیکچرز ہیں ہم تمام کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں فائیلم آرثرو پورڈا کو تو چونکہ سٹوڈنٹس فائیلم آرثرو پورڈا کے لیکچرز پہلے ایک لیکچر ہو چکا ہے جس میں ہم جنرل کریکٹریسٹکس کو ڈسکس کر چکے ہیں بورڈ ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں تو آئی سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ایگزو سکیلٹن ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگزو سکیلٹن ہوتا گیا ہے تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس تھری کومنلی جو سکیلٹنز ہیں وہ پریزنٹ ہیں ایک ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ہوتا ہے جو وارٹر فیلڈ ایک کیوٹی ہوتی ہے ڈیفرنٹ انیملز کے اندر تو وہ وارٹر جو ایک سپیسیفک کیوٹی میں ہوتا ہے وہ چونکہ انیمل کی باڈی کو شیپ دے رہا ہوتا ہے شیپ کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اسے ہم ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس کونیکٹیو ٹیشوز کا بنا ہوا ایک سکیلٹن ہوتا ہے جو عام طور پر میملز میں یا ویلٹی بریٹس کے اندر بون اور کارٹیلی سے بنتا ہے اور باڈی کے باقی جو مسل وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ مسلز کے انسائیڈ ہوتا ہے سو ڈیٹس ہے اسے ہم اینڈرو سکیلٹن کہتے ہیں تو آج ہم ایسا سکیلٹن ڈسکس کرنے لگے ہیں جو پورے باڈی کو کور کر رہا ہوتا ہے اٹمین وہ باڈی سے باہر ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم ایگزو سکیلٹن کہتے ہیں اور یہ ایگزو سکیلٹن ہم ڈسکس کریں گے آرثرو پورز میں یعنی فائلم آرثرو پورڈا کے میمبرز کے اندر جو ایگزو سکیلٹن ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کون کون سی ہے اس کے فنکشنز کون کون سی ہیں اس کی لیئرز کون کون سی ہیں اور اس کی رینیوول یعنی کہ اس کی فارمیشن دوبارہ سے کیسے ہوتی ہے اس کی ایڈوانٹیجز کون سی ہیں اور اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کون سی ہیں یہ تمام چیزیں آج کیسے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوانٹ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس آرثرو پورڈ ہیں یہ موسٹ سیکسیس انیمل آن در لینڈ کہا جاتا ہے ان کو تو یہ سیکسیس کیوں ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی سیکسیس کی سب سے جو بڑی وجہ ہیں وہ ان کا ایگزو سکیلٹن ہے تو یہ ایگزو سکیلٹن کیسے ان کی سیکسیس کی بڑی وجہ ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ایگزو سکیلٹن جوائنٹڈ ہوتا ہے مطلب یہ پلین نہیں ہوتا اس کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں اور یہ اینمل کے اوپر ہی ہوتا ہے ایگزو سکیلٹن کہتا ہے تو یہ دیفرنٹ پارٹس میں دوسرے پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ جوائنڈ ہوتے ہیں so that's why ہم اس کو جوائنٹڈ ایگزو سکیلٹن کہتے ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ cause of arthropods success یعنی کہ جو arthropods کی لینڈ کے اوپر success ہے یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ protection دیتا ہے اینیملز کو یعنی arthropods کو اس کے بعد یہ arthropods کی باڈی کو structural support دیتا ہے structural support mean کہ اس کی باڈی کے اندر جتنے بھی structures ہوتی ہیں یہ ان کو support دیتا ہے ان کو protect کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ اینیملز کو protect کرتا ہے from water loss so definitely students یہ ایک بہت important بات ہے کہ جو ہمارے پاس arthropods ہوتے ہیں یہ vast variety of environments کے اندر پہ جاتے ہیں یہ لینڈ پر بھی ہوتے ہیں لینڈ میں یہ ایسے areas میں زیادہ تر پہ جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ خوشکی ہوتی ہے یعنی سہراؤں کے اندر یہ deserts کے اندر پہ جاتے ہیں تو وہاں پر چونکہ water کی بہت کمی ہوتی ہے تو ان کے اندر exoskeleton اس طریقے سے adopted ہے کہ یہ water کو last سے بچاتا ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ protect کرتا ہے animal کو from water last سے یعنی کہ water کو یہ بچا کے رکھتا ہے اس کے بعد students یہ attachment کرواتا ہے muscles کی چونکہ definitely students کوئی بھی animal ہے تو اس کے اندر muscles present ہوتے ہیں اور muscle کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ move کر سکیں اور movement کے لیے ان کی attachment ضروری ہوتی ہے تو یہ muscles exoskeleton کے ساتھ attach ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ muscles وہاں پر move کر سکتے ہیں تو exoskeleton کیا کر رہا ہے ان کو جگہ دے رہا ہے muscle کو attachment کے لیے بھی اس کے بعد students وہ کہتا ہے کہ body کی جو surface ہوتی ہے اس کو بھی cover کر کے رکھتا ہے مطلب protection دیتا ہے اور our internal body organ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں اوپر جو ہے وہ exoskeleton ہوتا ہے اس کے بعد students اب اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ non-leaving ہوتا ہے اور اس کو secrete کرنے والے جو cells ہوتے ہیں ان کو ہم epidermal cells کہتے ہیں تو students یہاں پر ایک important توجہ طلب بات یہ ہے کہ for example ہم کہتے ہیں کہ یہ animal کی surface ہے اور animal کی surface کی جو skin ہوتی ہے اسے ہم epidermis کہتے ہیں epidermis تو اس epidermis کے جو cells ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ almost single layer cell ہوتے ہیں تو یہ جو epidermal cells ہیں یہ secrete کرتے ہیں ان کے اوپر یعنی کہ ان کی secrete ہوتی ہے اور اوپر کیا بن جاتا ہے اس طریقے سے یہ exoskeleton بن جاتا ہے so that's why وہ کہتا ہے کہ non-leaving ہوتا ہے یہ exoskeleton non-leaving ہوتا ہے epidermal cells are not non-leaving وہ living ہوتے ہیں لیکن یہ جو ایک secrete کرتے ہیں اوپر ایک skeleton وہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ non-leaving ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو epidermis ہے اس کو ہم hypodermis بھی کہتے ہیں اب بات تو یہ ہے کہ پھر تھوڑی سی confusing بات ہو گئی کہ یہ epidermis بھی ہے اور hypodermis بھی ہے تو students یہ ایسے arthropod جن کے اوپر صرف skeleton ہوتا ہے مطلب ان کی body کو skeleton cover کر رہا ہوتا ہے تو اس کے نیچے والی جو layer ہے جب skeleton نہیں بنا ہوتا تو اسے epidermis کہتے ہیں اور جب skeleton بن جاتا ہے تو اسے ہم hypodermis کہتے ہیں اور یہ صرف word epidermis کو hypodermis کے لیے جو words ہے جو hypodermis کے لیے word ہم use کر رہے ہیں صرف اور صرف ہم crustations کے لیے use کرتے ہیں باقی arthropods کے لیے نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ chemically بنے ہوئے کس چیز سے ہیں یہ اس کی layers کون سی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کے ہمارے پاس دو layers ہیں only two layers of exoskeleton انزار دے رہندہ آرتھروپورٹس وہ کون کون سی ہیں تو سب سے پہلی جو layers ہے وہ ہمارے پاس epicutical ہے epicutical mean layer تو it means یہ ایک ایسی layer ہے جو بالکل اس کے exoskeleton کے surface کے اوپر ہوتی ہے یہ outer layer ہوتی ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کون سی layer ہے outer layer ہے اور ساتھ میں اس نے لیکھا waxylipoprotein تو it means کہ جو outer layer ہے اس کو ہم epicutical کہہ رہے ہیں یہ chemical اس میں کون کون سے ہوتے ہیں اس میں waxylipoproteins ہوتے ہیں یاد رکھئے waxylipoprotein elastic in nature ہوتے ہیں یہ ان کے اندر elasticity مطلب compressibility ان کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو epicutical ہے جو outer layer ہے جو waxylipoprotein سے بنی ہوئی ہے اس کا functions کون سے ہوتے ہیں تو function کے اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے یہ prevent کرتی ہے water loss سے اس کے بعد یہ protect کرتی ہے organism کو micro organism سے یعنی کہ جو bacteria وغیرہ ہوتے ہیں جو different infections cause کرتے ہیں animals کے اندر تو یہ جو ان کے اندر کون سی epicutical ہے یہ ایسے micro organism سے organism کو یعنی ان arthropods کو protect کرتی ہے اس کے بعد students ہمارے پاس ہم نے کہا کہ دو layers ہیں تو epicutical کو ہم نے discuss کر لیا اس کے function کو بھی discuss کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں procutical تو students کو کہتا ہے کہ اس کی جو procutical ہے وہ کیسی ہوتی ہے تو یاد رکھئے کہ جو upper layer ہے وہ epicutical ہے اور اس کے بعد جو نیچے والی layer ہے وہ procutical ہے for example ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک exoskelton ہے تو exoskelton میں یہ اوپر والی جو layer ہے یہ ہمارے پاس ہوگی epicutical اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور layer ہے جو epicutical سے نیچے ہے اسے ہم کہتے ہیں procutical procutical تو اس کا مطلب ہے کہ جو exoskelton ہے اس کے دو layer تھے ہیں ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی تو اوپر والی epicutical نیچے والی procutical اب epicutical کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ویکسی لیپو پروٹین سے مل کر بنی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو procutical ہے اس کی chemical composition کون سی ہے یہ کون کون سے chemical سے مل کر بنتی ہے تو سب سے پہلی بات اس ٹوئرنس وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پورے exoskelton کی بات کریں تو epicutical تھن ہوتی ہے بہت زیادہ تھک نہیں ہوتی لیکن زیادہ تر جو endoskelton کا part ہوتا ہے وہ procutical ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم total exoskelton کی بات کریں تو اپر سرفس کون سی ہے epicutical وہ thin ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے as compared to procutical لیکن اگر ہم procutical کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ تھک ہوتی ہے اور اس کا area بھی زیادہ ہوتا ہے تو اسی لئے اس نے کہا ہے کہ large part of exoskelton جہاں وہ کس کا ہوتا ہے وہ procutical کا ہوتا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس crustaceans ہیں ان کے اندر جو endo cuticle ہے اسی procutical کو ہم endo cuticle کہتے ہیں اگین بتانے لگا ہوں کہ procutical crustaceans کے اندر endo cuticle کہلاتی ہے تو اب یہ جو endo cuticle crustaceans کے اندر ہے یہ کس کس چیز سے مل کر بنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس میں chiton ہوتا ہے and اس میں many kinds of protein ہوتی ہیں تو students ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس procutical ہے وہ تھک ہوتی ہے اس کا area زیادہ ہوتا ہے اور اس procutical کو crustaceans ہمارے پاس types of arthropods ہیں تو ان کے اندر اسی procutical کو ہم endo cuticle کہتے ہیں جو کہ kitean اور بہت ساری protein سے مل کر بنتی ہے اب students ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے اندر ایک process ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں seclerotization تو یہ seclerotization کیا ہوتی ہے تو students جب ہم اس seclerotization کی بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ procutical ہے چونکہ یہ epiquitical ہے اس سے نیچے ہوتی ہے تو اس کی formation کے بعد اس کو hard کرنا ہوتا ہے اس کو سخت تو اس کے hard کرنے کے عمل کو اس کے اندر different chemical کی deposition کے عمل کو addition کے عمل کو seclerotization کہتے ہیں یعنی کہ hardening and taining of procutical is got seclerotization تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ process ہے جس میں کیا ہوتی ہے hardening ہوتی ہے کس چیز کی procutical کی اچھا تو procutical کی جو hardening ہوتی ہے یہ ایک عمل سے ہوتی ہے اور اس عمل کو ہم taining کہتے ہیں اب students ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ taining کیا ہوتی ہے actual میں chiton اور protein جو ہوتی ہیں وہ اس میں random form میں پائی جاتی ہیں مطلب وہ mix form میں پائی جاتی ہیں اور mix اس طریقے سے ہوتی ہیں جس طرح cross link ہوتا ہے کس طریقے سے cross link ہوتا ہے فارز امپل ہم کہتے ہیں کہ یہ پروٹین جس طریقے سے موجود ہیں تو ان پروٹین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس پولیس سیکرائیڈ ہیں جو ہمارے پاس کائٹن ہے یا سم ٹیم کیلشیم کاربونیٹ بھی ہوتا ہے تو اس طرح cross link ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر پورا اس طریقے سے لائنز ہیں پھر اوپر سے نیچے لائنز ہیں تو اسے ہم cross linkage کہتے ہیں تو ان کے اندر جو cross linked سسٹم ہوتا ہے کیسے ہوتا یہ سیکلیروٹائزیشن سے ہوتا ہے یعنی سیکلیروٹائزیشن کیا ہے ہارڈننگ آف پروکیوٹیکل اور پروکیوٹیکل کی ہارڈننگ کیسے ہوتی ہے ٹیننگ کی مدد سے اور ٹیننگ کیا ہے cross linkage آف different chemicals which are present in the exoskeleton اچھا اس کے بعد سٹوئنٹس اگر ہم بات کریں کہ یہ تو ہم نے عام طور پر جو انیملز ہیں جو آرثروپورٹز ہیں سیکلیروٹائزیشن کیسے ہوتی ہے تو سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں سیکلیروٹائزیشن ان کرسٹیشن یاد رکھئے سٹوئنٹس اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو پروکیوٹیکل ہے جس کو ہم انڈوکیوٹیکل کہہ رہے ہیں کرسٹیشن میں اس کی سیکلیروٹائزیشن دیکھ رہے ہیں سیکلیروٹائزیشن یعنی اس کے ہارڈ ہونے کا عمل دیکھ رہے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹیشن کے اندر تیننگ یا سیکلیروٹائزیشن یا ہارڈ ہونے کا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے تو سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ سب سے اس کے اندر جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے وہ اور اس کے بعد سب سے اندر والی جو لیئر ہوتی ہے یہ دو لیئرز تو بنی ہوتی ہیں کائٹن اور پروٹین سے یعنی کہ پرو کیوٹیکل جو ہے کرسٹیشن کے اندر اس کی لیئرز کو ہم دیکھنے لگیں وہ کہتا ہے کہ اوپر والی لیئر اور اندر والی لیئر یہ پروٹین اور کائٹن سے بنی ہوتی ہیں جبکہ اس کا جو سینٹرل ایریا ہے وہاں پر کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے تو اب اس طریقے سے ہمارے پاس یہ جو پورا پراسس ہے یہ سیکلیروٹائزیشن کا پراسس ہے کہ کائٹن اور پروٹین کے اندر کیلشیم کاربونیٹ کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے اور اب یہ والا جو پراسس ہے اب یہ جو پرو کیوٹیکل ہے وہ ہارڈ ہو چکی ہے اور اسی ہارڈننگ کے پراسس کو ہم ٹیننگ بھی کہتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہارڈننگ کا پراسس ہو گیا اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے جو آپ لوگوں نے مینڈ میں رکھ رہی ہے کہ جو ہارڈننگ ہے اسے ہم سکلیروٹائزیشن کہتے ہیں جو ٹیننگ ہے وہ اس میں کراس لنکیج ہے ڈیپوزیشن آف ڈیفرنٹ مٹیریل ہے اور اس کے ہارڈننگ کا عمل ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے یہی جو سے میں نے بتایا کہ کیلشیم کاربونیٹ کہاں پر ہوتا ہے میڈل میں تو یہاں پر دیکھیں کیلشیم کاربونیٹ میڈل میں میں نے بنایا ہے اور کائٹن ہے تو سینٹر میں گیا ہے کیلشیم کاربونیٹ ہے اب یہ جو چیز ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس سے ریزیلینسی ہوتی ہے کہتا ہے کہ یہ جو ریزیلینسی ہے یہ کیا ہوتی ہے ریزیلینسی ایک ایسا پراسس ہے جس میں مطلب الاسٹی سٹی کو آپ لوگ ریزیلینسی کہہ سکتے ہیں مطلب کنٹریکشن ریلیکسیشن کا پراسس کسی بھی چیز کے اندر ہو یا اس کے اندر الاسٹی سٹی ہو تو اسے ہم ریزیلینسی کہتے ہیں کہتا ہے کہ یہ ریزیلینسی ایسا عمل ہے جس میں جو ارتروپورڈ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ کر سکتے ہیں تو جمپنگ کا جو فنانمنا ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس ریزیلینسی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں مطلب یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ فنکشنز کے لیے ایڈاپٹ کرتا ہے تو سب سے پہلی بات وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ریجیز ہوتی ہیں بارز ہوتے ہیں اب ریجیز اور بارز کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس یہ ڈیپریشنز ہوتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پر کوئی چیز اٹیچ کرتی ہے تو کیونکہ اس جو ایگزو سکیلٹن ہے اس میں ریجیز ہوتی ہیں اس میں بارز ہوتی ہیں یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر مسلز اٹیچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پریزنس آف ریجیز اور بارز ہیلپ دا مسل ٹو اٹیچمنٹ بید ایگزو سکیلٹن تو یہی لکھا ہے کہ ریجیز اور بارز جو ہوتی ہیں یہ کس کے لیے ہوتی ہیں فرد اٹیچمنٹ آف ڈیفرنٹ مسلز نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ان کے یہ جو ایگزو سکیلٹن ہے اس میں جوائنٹس بھی پریزنٹ ہوتے ہیں چونکہ یہ جتنے بھی آرکت رپورٹ ہیں یہ جوائنٹڈ انیبلز ہوتے ہیں ان کا جو ایگزو سکیلٹن ہے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے پھر اگلے پارٹ میں جوائنٹ ہوتا ہے پھر اس اگلے میں جوائنٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ان کی باڈی چونکہ جوائنٹڈ ہوتی ہے اس لیے اس کا ایگزو سکیلٹن بھی جوائنٹڈ ہوتا ہے نیکسٹ سٹوڈنٹس کے یہی جو ایگزو سکیلٹن ہے اس میں سینسری سٹرکچرز کون کون سی ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس اگر ہم سینسری سٹرکچرز کی بات کریں تو یہ ایسی سٹرکچرز ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی سٹیمولس کو ریسیو کرتے ہیں تو سینسری سٹرکچر مین ہم ریسیپٹر کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان میں سینسری جو سٹرکچرز ہوتی ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سینسیلا ہے اب یہ سینسیلا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کولیکشن آف ڈیفرنٹ ریسیپٹر ہے اگین بتانے لگا ہوں کہ سینسیلا آر پریزنٹ ان دا ایگزو سکیلٹن آف ارثروپور اور یہ سینسیلا ہے کیا یہ کولیکشن آف ڈیفرنٹ ریسیپٹر ہے اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو سینسیلا ہے جو کہ کولیکشن آف ڈیفرنٹ ریسیپٹر ہے تو اس میں کون کون سے ریسیپٹرز پریزنٹ ہیں کہتا ہے اس میں پیگز یہ ہیئر لائک سٹرکچرز ہوتی ہیں پیگز جو کہ ڈیفرنٹ سٹیمولس کو ریسیو کرتی ہیں اس طریقے سے بریسلز یہ کانٹے کی طرح سٹرکچرز ہوتی ہیں کانٹے نوما سٹرکچرز ہوتی ہیں ایگزو سکیلٹن میں اور یہ بھی ڈیفرنٹ میکینیکل ریسیپٹر کی طور پر کام کرتی ہیں اس کے بعد ان میں لینزز ہوتے ہیں اور دیفنیٹی دی لینزز آر ایکچولی یہ فوٹو ریسیپٹر ٹائپ سیلز ان کے اندر ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا جو ایگزو سکیلٹین ہوتا ہے یہ سم ٹائم کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں ایگزو سکیلٹن میں جو بہت زیادہ تھن ہوتے ہیں اور جو تھن ایگزو سکیلٹن کے پارٹ ہوتے ہیں وہ اینیبل بارڈی کو گیسیز کا ایکسچینج میں بھی ہیل فل ہوتے ہیں سو ڈیٹس ویم کہتے ہیں کہ جو ایگزو سکیلٹن ہے وہ گیسیس ایکسچینج میں بھی اپنا رول پلے کرتا ہے اس کے بعد سٹوئنٹس ہم اس کی گروت کی بات کرتے ہیں کہ ان کی جو گروت ہے یعنی ان کی جو باڈی کے سائز میں انگریز ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ چونکہ ان کی باڈی کے اوپر ایگزو سکیلٹن ہوتا ہے اور ایگزو سکیلٹن ہارڈ ہوتا ہے کائٹن سے بنا ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ فلیکسیبیلٹی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ایگزو سکیلٹن کے ہوتی ہوئے اندر باڈی گرو نہیں کر سکتی تو پھر اس میں کیسے جو باڈی کی گروت ہے ہوگی تو دیفنیٹلی سٹوئنٹس ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ان کا جو ایگزو سکیلٹن ہے ان کو ریموو کرنا پڑتا ہے اور جب ہی اپنے ایگزو سکیلٹن کو ریموو کرتے ہیں پھر ہی اپنی باڈی کی گروت کرتے ہیں تو گروت ہی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ میں نیا ایگزو سکیلٹن بھی بن رہا ہوتا ہے لیکن پھر سے جب ایگزو سکیلٹن بن جاتا ہے تو اس کی مزید اگر گروت ہونی ہو تو پھر اوپر والے کو پہلے والے جو ایگزو سکیلٹن ہے اس کو پھر سے بریک کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے ایگزو سکیلٹن کی فارمیشن ری فارمیشن بریکنگ ری فارمیشن بریکنگ یہ والا پراسس چلتا رہتا ہے جس سے ان کے بارڈی کی گروت ہوتی رہتی ہے اب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے ایک پراسس ڈسکس کرنا ہے جس کا نام ہے ایکڈائسس یا مولٹنگ اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جب یہ اپنے ایگزو سکیلٹن کو اپنی بارڈی سے ریموو کر دیتے ہیں تو اس کے ریموول کے عمل کو یعنی کہ ریموول یا شیڈنگ آف ایگزو سکیلٹن کا جو پراسس ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکڈائسس یا مولٹنگ اب یہ جو ایکڈائسس اور مولٹنگ ہے یہ ایسے نہیں ہو جاتی کہ بس ان کا دل کیا اور مطلب ان کو ضرورت محسوس ہوئی اور فوراں جو ہے وہ ایکزو سکیلٹن بارڈی سے ریموو ہو گیا ایسا نہیں ہوتا تو یہ ایکڈائسس کا جو پراسس ہے یہ بھی پورے چار سٹیپس کے اندر چار سٹیجز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے وہ کون کون سی چار سٹیجز ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلی سٹیجز سٹوڈنٹس یہ ہے کہ ان کا جو ایکزو سکیلٹن سے نیچے ایک لیئر ہائپوڈرمس ہوتی ہے اپیڈرمس کی جو لیئر ہے مطلب ان کی جو سکن اگر ہم کہہ سکتے ہیں اس کی جو لیئر ہے اسے ہم ہائپوڈرمس کہتے ہیں وہ لیونگ ہوتی ہے وہ نان لیونگ نہیں ہوتی اس کی ایک سیلز کی ایک لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ جو ہائپوڈرمل سیلز ہوتے ہیں ان میں کچھ گلینڈز ہوتے ہیں اور وہ گلینڈز کچھ انزائم ریلیز کرتے ہیں تو اس لیے اس نے کہا ہے انزائم فرام ہائپوڈرمل گلینڈز ہوتے ہیں ان سے ریلیز ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جو کنٹیکٹ ہوتا ہے ایکزو سکیلٹن کا باڈی کے اندر والے پورشن سے اس کو لوز کر دیتے ہیں تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ جب انزائم سیکریٹ ہوگا ہائپو ڈرما سے تو جو باڈی کی سیکن اور ایگزو سکلٹن کے درمیان کنیکشن ہوگا یہ انزائم اس کنیکشن کو ختم کر دیں گے تو اب وہ جو اوپر والا ایگزو سکلٹن ہے وہ لوز ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو نیچے نیو پرو کیوٹیکل جو ہے وہ فارم ہوگی مطلب ایک نئی لیئر بنے گی اس لئے اس نے کہا ہے کہ نیو پرو کیوٹیکل اور اپی کیوٹیکلز آر فارم تو نئی دو لیئرز بنے گی چونکہ سکلٹن کی دو لیئرز ہی ہیں ایک ہم نے کون سی پڑی ہے پرو کیوٹیکل پڑی ہے یہ یہاں پر دیکھیں اپی کیوٹیکل ہے اور پرو کیوٹیکل ہے تو جب پہلے والا جو سکلٹن ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ نیا بنتا ہے تو اس وقت کون کون سی لیئرز بنے گی ایک بھی اپی کیوٹیکل بنے گی اور دوسری کون سی پرو کیوٹیکل بنے گی تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ جب انزائم ریلیز ہوتے ہیں تو وہ پہلے والے اولڈ جو ہمارے پاس ایکزو سکلٹن ہوتا ہے اس کی بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو دوسرے سٹیپ میں اس نے کہا ہے کہ نیو پرو کیوٹیکل اور اپی کیوٹیکل بن جائے گی تھرڈ پراسس میں اس نے کہا ہے کہ جو اوپر والا پہلے والا ایکزو سکلٹن تھا اس کی بریک ڈاؤن ہو جائے گی وہ ٹوٹ کر گر جائے گا مطلب اس پارڈی سے ریموو ہو جائے گا اور فورت پراسس میں وہ کہتا ہے کہ اس کا ہارڈننگ اور سکلیروٹائزیشن کا پراسس ہوگا ہارڈننگ اور سکلیروٹائزیشن ہم پڑھ چکے ہیں کہ مطلب ٹیننگ ہے یہ جو سکلیروٹائزیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے لیڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایسا پراسس ہے جس میں جو پرو کیوٹیکل ہوتی ہے جو ایکزو سکلٹن ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اس کے ہارڈ ہونے کے عمل کو ہم سکلیروٹائزیشن کہتے ہیں اور اس کے بعد آخری پوائنٹ ہو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایکڈائسس اور مولٹنگ کا پراسس ہے اور نیا ایکزو سکیلٹن کے بننے کا عمل ہے یہ نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم دونوں مل کر کنٹرول کرتے ہیں